دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے تک کیسے مک ٹونٹی ون کا ایف سسٹین ون پلین کو مار گرانا کوئی اتفاق نہیں ہے ٹونٹی سیون فیبری دوزار انی کو پاکستان ایر فورس نے ایک بڑا سٹرائک پیکج ایڈیا کے گینس ڈپلائی کیا جس میں مارڈل ایف سسٹین فائلکن اے کرافٹ چائنہ کے بنائے جے ایف سیونٹین اور کچھ پرانے میراج فائیو اٹیک جیٹس شامل تھے یہ سٹرائک پیکج اس نے ایڈیا کی بالاکورٹ اے سٹرائک کا بدلہ لینے کے لیے بھیجا پاکستان ایر فورس کے ٹارگیٹس ایڈیا کے ملٹری انسٹالیشنز تھیں جن میں سب سے زیادہ ضروری برگیڈ ہیڈکوارٹرز جمہو شامل تھے جو کی لائن آف کنٹرول سے صرف کشی منٹ دور تھے ان جیٹس کا مقابلہ کرنے کے لیے انڈین ائر فورس نے اپنے سکس مک ٹونٹی وانز کو فرنٹ لائن ائر بیس سری نگر سے بھیجا ان پاکستانی ائر فورس کو انٹرسیپٹ کرنے کے لیے وک کمانڈر ابھی نندن وردھمان کا فائٹر جیٹ بھی انہی سکس اے کرافٹ میں سے ایک تھا انڈین ائر فورس نے اس کے ساتھ ہی اپنے سکوئی ٹھٹی ایم کی آئی اور میرائی ٹو تھاؤزنڈ اور میک ٹونٹی نائن فائٹر جیٹس کو بھی ان فائٹر جیٹس کا مقابلہ کرنے کے لیے بھیجا ان فائٹرز نے میک ٹونٹی وان انٹرسیپٹرز کو کومبیٹ ائر پٹرول پروائیڈ کرنی تھی نائنٹی سیونٹی وان کے بعد انڈیا اور پاکستان کے پیچ جہ پہلی ڈاغ فائٹ تھی ونگ کمانڈر وردھمان نے اپنے سوویت ایرا کے میک ٹونٹی وان فائٹر جیٹ سے پاکستان کے ایک ایف سکسٹن فائٹر جیٹ کے اوپر لاغ کر دیا اور اسے اپنی شارٹ رینج ومپل آر سیونٹی تھری اے ٹو ائر مسائل کے ساتھ مار گرائیا لیکن وہ اپنے پندرہ منٹ کے ہائی آلٹیٹوڈ ڈاغ فائٹ کا نتیجہ نہیں دیکھ پائے ونگ کمانڈر ابھی نندن نے نیئر بیس کو یہ آخری ورڈ ریڈیو پر بولے تھے جو تھے آر سیونٹی تھری سیلیکٹڈ اس کے کچھ ہی سیکنڈز کے بعد ان کے ایک کرافٹ کو بھی پاکستان کے ایک کرافٹ نے مار گرائیا ایف سکسٹن فائٹر جیٹ کا مار گرائیا جانا ہسٹری کی سب سے پہلی ایف سکسٹن کل ہے تو اسی کے اوپر آپ بھی سوچ رہے ہیں کہ اس نے ایف سکسٹن ایڈسٹری کو ہلا دیا ہوگا لیکن اس وقتہ اس بات سے ہے کہ ویسٹن ڈیفنس ایکسپرٹ نے اس بات کے اوپر پوری طرح چپی سا دی ہوئی ہے شاید وہ اس لیے ہے کیونکہ اس بات نے ایف سسٹن کے فین بوائز جو اس کے پرشنسک ہے ان کی ساری ہوا نکال دی ہے یہ پہلی بار نہیں ہے کہ انڈین ائر فورس کے مک ٹونٹی ون نے امریکہ کے کسی فائٹر جیٹ کو ہرایا ہے آج سے پندرہ سال پہلے مک ٹونٹی ون فائٹر جیٹس نے امریکہ کے ایف سیریس ایف ایفٹین فائٹر جیٹ کو ایک یدھ بیاس میں ہرایا تھا یہ گھٹنا کوپ انڈیا دوزر چار کی کومبیٹ ایکسرسائز میں ہوئی تھی اس بات نے امریکہ کی ڈیفنس اسٹیبلشمنٹ کو ہلا دیا تھا پندرہ فیبری دوزر چار کو ہوئی اس ایکسرسائز میں انڈیا نے امریکہ کی ائر فورس کے گینسٹ نائن ٹو ون کل ریشیو اچیو کر لیا تھا اس نے امریکہ کی ائر پاور کے اجیہ ہونے کے بھرم کو توڑ دیا تھا جو اس دن گوالیر میں ہوا وہ اب یہ ایکسپلین کر سکتا ہے کہ کیسے ایک شہ دشک پرانے اے کرافٹ نے ایک موڈرن ایف سیسٹیو فائٹر اے کرافٹ کو مار گرایا فیبری پندرہ دوزر چار کو ہوئی کوپ انڈیا کومبیٹ اے ایکسرسائز نے تین بڑے ایشیوز کو ہائلائٹ کیا پہلا تھا انڈیا فائٹر پائلٹس کی انویٹیو نیس یا ان کا سکل دوسرا یہ تھا کہ کیسے ایک رشیان جیٹ ایک ہائلی ٹرینڈ اور موٹیویٹڈ کرو کے ہاتھ میں خطرناک ہو سکتا ہے اور تیسرا یہ تھا کہ یو ایس ائر فورس کے پائلٹ کی ٹریننگ میں لیمیٹیشنز یہاں پر یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ پینٹانگ گن نے انڈیا ائر فورس کی اس اچیویمنٹ کو چھوٹا دکھانے کے کوشش کی تھی لیکن اس کے ساتھ ہی ان کے کچھ لوگوں نے انڈیا ائر فورس کی اس اچیویمنٹ کی تعریف بھی کی تھی ایوییشن ویک اور سپیس ٹیکنالوجی کے ڈیویڈ اے فلگم نے کلنل مائک کو کوٹ کرتے ہوئے کہا کہ یو ایس ائر فورس کے تھرڈ ونگ کمانڈر نے کہا تھا کہ اس ایکسرسائز سے یہ پتا چلتا ہے کہ انڈین ائر فورس دوارہ استعمال کی گئی ٹیکٹکس ہماری سوچ سے زیادہ اڈوانس تھی وہ ایک گیم پلین کے ساتھ سامنے آتے لیکن اگر وہ گیم پلین نہ کام کرتا تو وہ جنگ کے دوران ہی اپنی ٹیکٹکس کو بدل دیتے اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ انڈین ائر فورس کے جو دو اے کرافٹ انہیں سب سے زیادہ خطرناک لگے وہ تھے مک ٹونٹی ون بائیسن جو کی ریشن میڈ بیس لائن مک ٹونٹی ون کا ایک آپگریڈ ورجن ہے اور سکھوئی تھٹی ایمکی آئی فلینکر جسے بھی ریشن میں ڈیویلپ کیا گیا ہے انہوں نے ائر فورس کی کیویبلٹیز کے بارے میں بات کرتے ہوئے یو ایس ائر فورس کے ٹیم لینڈر کلنل گرگ نیو بیک نے کہا کہ جو ہم نے پچھلے دو ہفتوں میں دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ انڈین ائر فورس دنیا کی بیسٹ ائر فورس کے ساتھ جنگلر سکتی ہے اور انہیں ہرا سکتی ہے انہوں نے کہا کہ مجھے ان پائلٹس کے اوپر ترس آتا ہے جو کی انڈین ائر فورس کو فیس کریں گے اور انہیں انڈر ایسٹیمیٹ کریں گے کیونکہ وہ اس جنگ کے بعد اپنے گھر واپس نہیں جا پائیں گے انہوں نے کہا کہ انڈین ائر فورس کے پائلٹس نے بہت اچھے دیسیجن لیے کہ وہ کب اپنے سٹرائکرز کو آگے لائیں گے انڈین ائر فورس نے اپنے میک ٹوئنٹی ون کو میک ٹوئنٹی سیون ائر کرافٹ کے ساتھ جوٹ دیا انٹیگرل پروٹیکشن کے لیے ائر کرافٹس کے بیج ایک ڈاٹا لنک تھا جسے کہ ان ائر کرافٹس کے بیج انفرمیشن پاس کرنے کے لیے استعمال کیا گیا انہوں نے ہمارے کام کی ایک بڑی اچھی ریڈار پیکچر بنا لی جس کے کارن وہ بہت اچھے دیسیجن لے سکے کہ کب انہیں اپنے ائر کرافٹس کو اندر لانا ہے اور باہر لے کر جانا ہے انہوں نے کہا کہ یہ صاف تھا کہ انڈین ائر فورس کی کڑی ٹریننگ کے کارن وہ یہ ایج پاسکے تھے ایک لیڈنگ انڈین نیوز پیپر نے اس ایریل انکاؤنٹر کو سمرائز کرتے ہو کہا کہ یو ایس اف ائر فورس نے انڈین ائر فورس کے پائلٹس اور ان کے نمیریکل سکلز کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا تھا انہوں نے سوچا تھا کہ یہ اراکی اور ایرانین پائلٹس کے جیسے ہی ہوں گے لیکن وہ غلط تھے یونائٹیو سٹیٹس جو کی ابھی تک سوچتا تھا کہ ان کا دیش صرف پاور میں صرف گوڑ سے ہی نیچہ ہے ان کا حوصلہ اس بات سے ٹوٹ گیا تھا ایک ڈیفنس اپ کمیٹی کو بتاتے ہوئے ڈیوک کننگم نے کہا کہ یو ایس ائر فورس ایف ففٹین سیس انڈین ائر فورس کے گینسٹ ڈریکٹ کومبیٹ ایکسرسائز میں نبی پرسنٹ بار فیل ہوئے ہیں اس بات نے واشنگٹن کو ہلا دیا تھا کچھ ویسٹر ملیٹری اپزرورز نے ان ریزلٹس کو نکارنے کی کوشش کی انہوں نے کہا کہ یو ایس ائر فورس نے اپنے زیادہ اڈوانسڈ گو ٹو وار گیر کو ان ایکسرسائز میں نہیں لایا تھا اور امریکن پائلٹس کو بہت سارے ہینڈی کیپس کے ساتھ جنگ لٹنی پڑی تھی لیکن کیا سچ میں ایسا ہوا تھا پہلی بات یہ ہے کہ یہ سچ ہے کہ ایف سسٹن جو کوپ انڈیا دوزر چار میں پارٹیسپیٹ کیے تھے وہ پوری طرح لیٹسٹ ایکٹیو الائٹرونیکلی سکینڈ ایرے ای ایس ایڈار کے ساتھ ایک ایف نہیں تھے لیکن یہاں پر بات یہ ہے کہ انڈین ائر فورس کے جیٹس کو بھی یہ ایڈار تب نہیں ملا تھا دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ نے اس بات کے اوپر اگری کیا تھا کہ وہ اپنی بیونڈ ویڈو رینج مسائلز کو سیمولیٹ نہیں کریں گے انڈین ائر فورس بلیو کرتی ہے کہ اس کی طاقت اس کے ڈاغ فائٹنگ سکلز میں ہے اس لیے وہ اپنے پائلٹس کو ویسٹن ائر فورس جیسے ہی ٹرین کرتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ انڈیا نے بھی اپنے پوری سب سے یادہ دوانس سکوئی 30 ایم کی آئی فائٹر جیٹ کو ڈپلائی نہیں کیا تھا بلکہ اس نے اپنے پرانے سکوئی 30 ائر کرافٹ کو ڈپلائی کیا تھا جس کے پاس ایم کی آئی کی ریڈار فریکوینسیس نہیں تھی کیونکہ وہ فریکوینسیس تب کلاسیفائیڈ تھیں کیونکہ انڈیا ائر فورس نہیں چاہتی کہ اس کے دشمن کو اس کی کامبیٹ سٹریجز کے بارے میں پتہ چلے تو اب بات کرتے ہیں کہ یو ایس ائر فورس اس ایکسسائزز میں کیوں ہار گئی وہ اس لیے تھا کیونکہ انڈیا ائر فورس اور امریکہ کی ائر فورس الگ الگ کامبیٹ سٹائل کو استعمال کرتے ہیں انڈیا ائر فورس الگ الگ طرح کے ائر کرافٹ یوز کرتی ہے اور الگ الگ آلٹیٹیوٹس اور فارمیشنز کو یوز کرتی ہے اور وہیں امریکن پائلٹس پرانے کولڈ وار سٹائل کے گراؤنڈ کنٹرولڈ انٹرسیپشنز کو استعمال کرتے ہیں اس میں ایک پائلٹ کے پاس زیادہ کنٹرول نہیں بجتا ہے ان ائریل کامبیٹ سیمولیشنز میں ان کے کرو کی پرفارمنس اور لیمیٹیشنز صاف دکھ رہی تھی کیونکہ ان کی رینج آف ایکشن لیمٹیڈ تھی اس کے ساتھ ہی امریکہ کے فائٹر پائلٹس ایک کلوج سسٹم میں ٹرین کرتے ہیں کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ امریکہ کی ملٹری دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور ہے ان کی سٹیٹیجی زیادہ سے زیادہ اے کرافٹ یوز کرنے کی ہے جیسا کہ آپ کو یاد ہی ہوگا کہ ایک شوٹے سے دیش عراق کے اوپر انہوں نے ایک ہزار ایک راٹ ریڈز کی تھی اور امریکہ کی ٹیکنالوجیکل اڈوانسمنٹ نے وہاں پر بہت جلدی یو ایس کی ڈومینیشن اسٹیبلش کر لی تھی ویت نام کو شوڑ کر امریکہ نے ابھی تک کسی بھی ویل ٹرینڈ ملٹری کا سامنے نہیں کیا ہے اور اسی لئے ان کی یہ سٹیٹیجی کام کرتی ہے اس کے ساتھ ہی اسرائیلی ائر فورس کی سیرین ائر فورس کے اگینسٹ ہوئی جیت نے بھی امریکہ کے اس بلیف کو پکا کر دیا تھا کہ یو ایس کے فائٹر جیٹس بھرائے نہیں جا سکتے اس جنگ میں اسرائیل کی ائر فورس نے ایٹی ٹو سیرین میک فائٹرز کو گرا دیا تھا اس کے بدلے میں اسرائیلی ائر فورس نے صرف اپنے دو امریکن بیلٹ اسرائیلی جیٹس سے ہی گوائے تھے لیکن کوپ انڈیا دوزر چار ایکسرسائز نے یہ دکھا دیا تھا کہ ایک ایک کرافٹ کی پرفارمنس اس کے پائلٹس کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے اور ایک اشہ ایک کرافٹ بھی تب تک کام نہیں کر سکتا جب تک اس کو چلانے والا اچھا نہ ہو لیکن اس کے بعد کوپ انڈیا دوزر پانچ میں بھی انڈیا نے وہی پرفارمنس ریپیٹ کی تھی دوزر چار میں ہارنے کے بعد انڈین ائر فورس اور یو ایس ائر فورس نے یہ فینسلہ کیا کہ اس ایکسرسائز میں انڈین اور امریکن پائلٹس کی دونوں سائڈز میں ادھرہ بدلی کی جائے گی لیکن جو لوگ اس ایکسرسائز کو دیکھ رہے تھے ان کا کہنا ہے کہ امریکن ایپ سکسٹین اور انڈین سکوئی 30 ایم کے آئیس کے بیچ جو بھی انکاؤنٹر ہوئے ان میں انڈین پائلٹس ہی جیت رہے تھے کوپ انڈیا دوزر پانچ نے پھر سے پروو کر دیا کہ انڈین ائر فورس کی پرفارمنس کوئی تکہ نہیں تھا ائر کوموڈور جس جی سنگھ نے بھی بتایا کہ کولڈ وار سے ہی یہ ایک دھارنا بنی ہوئی تھی کہ انڈیا ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے جس کے پاس سوویٹ ٹکنالوجی ہے اور ایسا سوچا جاتا تھا کہ جہاں پر سوویٹ یونئر کا ایکوئیمنٹ جاتا ہے وہاں پر یہ ایکوئیمنٹ اچھی طرح کام نہیں کرتے لیکن انڈیزرڈز نے اس میت کو بدل دیا ہے مک ٹوینٹی ون کا جیتنا اس کے اپنے یونیک فیچرز کے قرارن بھی تھا مک ٹوینٹی ون کی لو رڈار ویزیبلٹی اور اس کا بہت تیجی سے موڈ کٹنے کا ریٹ اور اس کی بہت تیج ایکسلریشن کرٹیکل فائٹرز تھے جن کے قرارن اس فائٹر جیٹ کو ایف سسٹنگ کے اوپر ایج ملی تھی اس کے ساتھ ہی اس اے کرافٹ میں ہیلمٹ ماؤنٹر سائٹ اور ہائی آف بور سائٹ آر سیمٹی تھری ایٹو ائر مسائلز کے استعمال کے ساتھ مک ٹوینٹی ون ایک بڑا ایکوئیزر بن گیا تھا ویدن ویجول رینج کومبیٹ سینیریو میں ایف سسٹنگ کا مقابلہ کرتے وقت ویپر مسائل کا اپنے آگے کے ایریا کو زیادہ سکین کرنے پانے کی اوپیلٹی نہیں اب انہدن کے اے کرافٹ کو ایک ایف سسٹنگ کے گینسٹ اڈوانٹیج پروائیڈ کی تھی مک ٹوینٹی ون کے یہ فیچرز ایک موڈن اے کرافٹ کے لیے خطناک ثابت ہو سکتے ہیں جسے کی لانگ رینج کے ویبیلٹیز اور ویپنز کے ساتھ عام کیا گیا ہو یوت کے دران ایک سٹیج میں اے کرافٹ کو ویجول رینج میں آنا ہی پڑے گا اور تب مک ٹوینٹی ون جیسے پاکٹ راکٹز جیڈلی ثابت ہو سکتے ہیں رینڈ کورپریشن کے بینزیمن لیمبر نے کہا تھا کہ ویجول کومبیٹ جانے کی دکھائی دینے والے کومبیٹ میں ہر کوئی سیم ریٹ پر مرتا ہے یعنی کہ یہ میٹر نہیں کرتا کہ آپ کا اے کرافٹ کتنا پاورفل ہے اگر آپ ایک فائٹ میں ایک دوسرے کو دکھ رہے ہو تو کوئی بھی اے کرافٹ آپ کو مار گیا سکتا ہے لیکن ونک مانڈرہ بین اندن کی یہ جیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انڈین ائر فورس ان پرانے اے کرافٹ کو یوز کرتی رہے مک ٹوینٹی نائن کی ایپ سسٹین کل میں سب سے بڑا فائٹر ایک یہ بھی تھا کہ اس اے کرافٹ کو سکوئی تھٹی مک ٹوینٹی نائن اور مک ٹو تھاؤزنڈ جیسے اے کرافٹ نے کومبیٹ ائر پٹرول پروائیڈ کی تھی سکوئی تھٹی کی بہت زیادہ لانگ رینج کیویبیلٹیس اور اس کی لیجنڈری سپر منوربیلٹی نے اسے ایک ہیوز ڈاگ فائٹ ایج پروائیڈ کی تھی جسے کی چھوٹا ایف سسٹین میچ نہیں کر سکتا تھا سکوئی میں لویٹر اور کومبیٹ پرسسٹنس کیویبیلٹی ہے جسے کی کوئی بھی ویسٹن اے کرافٹ میچ نہیں کر سکتا ایف سسٹین پائلٹس کو پتا تھا سکوئی تھٹی ایم کی آئی اور پاورفل میرائی ٹو تھاؤزن کسی بھی سب میں ڈاگ فائٹ میں انٹر ہو سکتے ہیں اس لیے وہ وہاں سے بھاگ گئے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں تنا ہی پلیس لائک شیئر اینڈ سبسکرائب اگر آپ کو جو ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو ضرور لائک اور شیئر کریں تھانکس پر واشنگ دس ویڈیو جاہند وندی ماترون